نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کا دن تھا اس پہ اتفاق سب کا تو اب یہ دیکھنا جائے جکھا جائے گا کہ ربی الاول کا مہینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت میں یا سالے ولادت میں آیا تھا تو اس میں پیر کا دن کن تاریخوں میں آیا علامہ مغلطہ رحمہ اللہ تعالی نے جو تحقیق کر کے جواب دیا ہے ان کے مطابق وہ دو ربی الاول بنتا ہے کہ دو ربی الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے دو ربی الاول پیر کا دن اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات نے جو ان کی طرف قول بنصوب ہے وہ ہے آٹھ ربی الاول کا کہ آٹھ ربی الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس کا حساب لگانا آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے آج کل بہت سارے سافٹ ویئر وغیر آئے ہوئے ہیں تو اگر ہم ان چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے اگر حساب لگاتے ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت ہوئی ہے آپ کی وہ جس سال میں ہوئی ہے وہ پانچ سو اکتر بنتا ہے پانچ سو اکتر کا اپریل کا مہینہ ہے وہ جب ربی الاول آیا تھا تو اپریل کی جو دس تاریخ تھی یعنی پانچ سو اکتر اپریل کی دس تاریخ یوم الجمعہ کو چاند کی ولادت ہوئی ہے یعنی چاند پیدا ہوا ہے تو جب چاند دس تاریخ کو پیدا ہوا ہے تو اس جمعہ کے دن شام کو مغرب کے وقت سعودی عرب میں چاند کی عمر صرف آٹھ گھنٹے تھی تو لہذا جب چاند کی عمر آٹھ گھنٹے ہو تو نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے جدید اور قدیم جتنے بھی میعار ہیں کسی کے اندر جنب چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے تو لہذا اس تاریخ کو تو چاند نظر نہیں آئے تو اب گیارہ اپریل کو شام کو چاند نظر آنے کا امکان بالکل واضح تھا تو لہذا گیارہ اپریل کی شام کو یعنی ہفتے کے دن شام کو چاند نظر آیا ہوگا جب چاند نظر آیا ہوگا تو اتوار کو پہلی تاریخ اور پیر کو دوسری تاریخ ہوگی تو اس اتوار سے علمہ مغلطہ رحم اللہ کا قول جہنے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ دو تاریخ ربی الاول پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے لیکن چاند کا قابل رویت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نظر بھی آ گیا ہو یعنی ممکن ہے کہ وہ اس دن بادل ہو اور نظر نہ آیا ہو اور وہ انتیس تاریخ ہو سفر کی اور ایک دن بعد میں انہوں نے دیکھا ہو تو اس کے اتوار سے اگر دیکھیں گے تو پھر ہفتے کو نہیں پھر اتوار کی شام کو چاند نظر آئے گا جب اتوار کی شام کو چاند نظر آئے تو پیر کے دن یکم ہو جائے گی اور جب یکم پیر کو ہوگی تو اگلے پیر کو آٹھ تاریخ ہوگی تو اس اعتبار سے حرط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول صحیح ثابت ہوتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو یعنی ربیل اول کے آٹھ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور اس کو جمہور محدثین نے لیا ہے اور جمہور کا قول یہی ہے کہ آٹھ ربیل اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت ہے اور اس کے اندر دو تیسرا اعتمال جوانہ نو ربیل اول کا بھی ہے وہ اس لیے کہ علامہ مغلطائی کے مطابق دو تاریخ کو جب یحکم ہوگی تو نو تاریخ کو اگلا پیر ہو جائے گا دو تاریخ کو جب پیر ہوگا تو اگلا پیر پھر نو تاریخ کو ہو جائے گا خود و خود نو تاریخ بھی ممکن ہے لیکن اس کا قول بہت کم لوگوں نے کیا ہے مشہور بارہ ہو گیا ہے اس کو اکثر حضرات نے لیا ہے لیکن بارہ حسابی اعتبار سے بارہ تاریخ اور پیر کا دن یہ بنتا نہیں ہے تو مشہور کر دیا ہے کسی نے تو اسی کے مطابق لوگوں نے تاریخ ولادت یہ سمجھ لی ہے لیکن فی الحقیقت دو کول زیادہ راجے ہیں علامہ مغلطائی کا دو تاریخ کا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آٹھ تاریخ کا یہ زیادہ راجے ہیں اس کا پورا ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے تو تریسٹھ سال پیچھے اگر چلے جائیں اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں اس کا پورا چارٹ جو ہے نا ہمارے ساتھی ہیں مولانا سلطان علم صاحب وہ انہیں نے پورا چارٹ تریسٹھ سال کا بنایا ہے اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے مطابق بس یہی دو کولوں میں سے کوئی ایک کول بنتا ہے بارہ تاریخ بہرحال نہیں بنتی ہے اس کی تفصیل حاصل فتحوں میں بھی موجود ہے وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہے موسیقا موسیقا